میں ہوں اسد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسد علی ٹی وی دوستو آج میں آپ کے لیے اوپو ایف ون ایس موبائل کا رویو لے کر حاضر ہوں اس موبائل کو ہم انبوکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ موبائل کیسا دکھتا ہے اور اس موبائل کے خاص فیچرز کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اوپو نے یہ موبائل جو ہے وہ مد رینج میں لانچ کیا ہے یعنی اس کی جو پرائس ہے وہ تقریباً مد رینج کے سیٹس کے ساب سے انہوں نے رکھی ہے یہ دیکھیں یہ ہے اس کی جو انوائس ہے یہ اس کا آپ بل دیکھ سکتے ہیں پچیس ہزار نو سو روپے جو ہے وہ چارچ کی ہیں اس موبائل کے لیے اوپو نے اور سیلیکٹو موبائل فیصلہ باز سے یہ میں نے جو موبائل ہے وہ خرید ہے کچاری بزار سے تو اب ذرا میں اس کو آپ کو انبوکس کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ کیسا دیکھتا ہے یہ بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے اس کا اوپو کا بلکل آئی فون کے جو کچھ موبائلز آ رہے ہیں جو کچھ موڈلز آ رہے ہیں تو اس کے ساتھ اس کی جو ہے مشابت ہے تو چلیے اس کو انبوکس کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں خاص کیا ہے دوستو اس میں سب سے جو خاص چیز ہے وہ اس کا فرنٹ فیسنگ کیمرہ ہے جو کہ سولہ میگا پکسل کا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا بیک کیمرہ جو ہے وہ تیرہ میگا پکسل کا ہے یعنی کہ میں نے اپنی زندگی میں پہلا موبائل دیکھا ہے جس کا فرنٹ کیمرہ بڑا ہے اور بیک کیمرہ جو ہے وہ چھوٹا ہے یہ دیکھیں یہ اس پہ واضح لکھا ہوا ہے فرنٹ فیسنگ کیمرہ یہ دیکھیں سولہ میگا پکسل اور اس کے علاوہ اس میں تین جی بی جو ہے رینڈم ایکسس میموری یعنی ریم ہے اس کی اور اس کے علاوہ جو اس کی انٹرنل سٹوریج ہے وہ 32 ایم بی ہے اور اس کے علاوہ اس کا جو سلیک ڈیزائن ہے یعنی کافی جو سلیم سیٹ ہے یہ اور اس کے علاوہ یہ بیٹل باڈی میں آپ کو نظر آئے گا تو چلیے آئیے اس کو انبوکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں نکال دیں یہ کیسا دیکھتا ہے یہ ہے جی اس کی شیپ اوپو ایف وان ایس ایسا دیکھتا ہے اس کو بائے نکالتے ہیں انویلپ سے یہ آن ہو گیا ہے میرا بٹن پیہات جو ہے وہ لگ چکا ہے پاور آن ہو چکا ہے یہ میرے ہاتھ لگنے سے تو یہ ہے جی اوپو ایف وان ایس بڑے ٹائم سے آن ہوئے کہ ریو کے دوران خود بخود ہی آن ہو گیا ہے اوپو ایف وان ایس اور پرائس ہے اس کی پچیس ہزار نو سو تو میڈ رینج میں یہ سیٹ ہے اور بہت ہی خوبصورت ڈسپلی ہے سب سے زیادہ جو مجھے متاثر کی ہے اس سیٹ نے اس کے ڈسپلی رکھیجے دیکھیں کیسا شاندار قسم کا ڈسپلی ہے آپ اس کے ساتھ کوئی بھی سیٹ کو کمپیر کر لیں یہ دیکھیں کیا خوبصورت ڈزائن ہے سیم یہ اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو تھوڑا تھوڑا گمان ہو گیا جیسے ہے کہ یہ آئیفون کا ڈزائن انہوں نے کاپی کیا ہے آئیفون کا کچھ ڈزائن بھی اسی طرح کی اسی لک میں ہوتا ہے وہ تو بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ گولڈ کلر میں یہ لائٹ گولڈ کلر میں یہ اس کی آپ کو نظر آ رہی ہے کیسنگ اور اس کا ڈزائن تو یہ اس کا جو ہے وہ ہوم سکرین بٹن ہے بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی زبردست ٹھیک ہے جی اور یہ اس کا جو ہے پاور بٹن ٹھیک ہے اور یہ اس کا جو ہے سم کارڈ سلوٹ یہ دیکھیں یہاں پر سم کڈلے گی اور اس کے علاوہ یہ اس کا جو ہے والیم آپ ڈاؤن جو بٹن ہے والیم کنٹرول کے لیے ٹھیک ہے جی یہ دو بٹن آپ کو نظر آ رہے ہیں اور سب سے زیادہ جو چیز مجھے ٹیکٹ کر رہی ہے اس کا ڈزائن ہے سلیک بہت کل سلیک ڈزائن اور میٹل باڈی میں بہت ہی خوبصورت ڈزائن اور کتنا پرکشش اس کا جو کلر بنایا ہے اوپو نے اور سب سے جو مزے کی چیز آپ کو بتاؤں یہ واحد موائل فون ہے جو میں نے اب تک یوز کیا ہے جس میں دونوں جو سیمز ہیں وہ اٹا ٹائم چلتی ہیں ویسے تو ڈبل سیمز سیٹ جو ہے سیمسونگ جتنے بھی بنا رہے ہیں اس میں جو ایک ٹائم پر ایک ہی سیم پر کال وصول کر سکتے ہیں دوسری سیم کے جو سگنلز ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں یا دوسری سیم جو آپ کے لیے ان اویلیبل ہو جاتی ہے جب بھی کال آتی ہے لیکن یہ واحد موائل ہے جو میں پہلے بار زندگی میں یوز کروں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ایک ہی ہے اس طرح کے اور بھی ہوں گے لیکن میں پہلی بار یہ یوز کروں کہ جس میں اٹا ٹائم آپ دونوں کال ریسیف کر سکتے ہیں لیکن ہوگا یہ کہ اٹا ٹائم تو ایک وقت میں تو ایک ہی آپ کال لیں گے لیکن دوسری کال جو ہے وہ آپ کو شو تو ہوگی لیکن وہ ہولڈ پہ ہوگی اگر آپ چاہیں تو دوسری کال جو آپ کو دوسری سیم سے آ رہی ہوگی آپ اس کو بھی ریسیف کر سکتے ہیں اور پہلی کو آپ ہولڈ پہ لگا سکتے ہیں تو یہ اس کا ایک بہت ہی زبردست غزب کا فیچر ہے اوپو کا اور یہ اوپو ایف ون ایس اوپو ایف ون ایس میں یہ فیچر موجود ہے تو اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ جو اس میں کی فیچر ہمیں نظر آئے ہیں اس کا خوبصورت ڈیزائن اس کے علاوہ دونوں سیمز ایک ہی ٹائم پہ موجود اور اس کے علاوہ جو ہمیں فیچر دیکھنے ملے ہیں اس کا جو پاورفول فرنٹ کیمرہ اس کا جو کیمرہ ہے وہ فرنٹ کیمرہ سولہ میگا پکسل جو کہ ایک بہت پاورفول قسم کا فرنٹ کیمرہ انہوں نے بنا دی ہے اور جو بیک کیمرہ وہ تھرٹین میگا پکسل اور سب سے مزے کی چیز کہ اس میں آپ پانچ جو ہے وہ گیسٹر دے سکتے ہیں اپنے تھم کے الگ الگ سے جو ہوں گے ایک گیسٹر سے جو ہے فیس بک کو اپنے ہوگا ایک سے ویٹس ایپ ایک ناربل موبائل کے لیے فنگر دیں گے یعنی کہ پانچ فنگر سے الگ الگ کام ہوں گے یعنی پانچوں فنگر گیسٹر جو ہیں وہ الگ الگ پرپس کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں اگر میں آپ کو سمجھا پایا ہوں تو تو یہ ایک زبردست کہلنے کے ڈوائس ہے اس رینج میں جس میں ریم بھی کمال کی ہے انٹرنل سٹوریج جو ہے اس کی انٹرنل سٹوریج ہے اس کی جو ٹھرٹی ٹو جی بی ٹھیک ہے ٹھرٹی ٹو جی بی انٹرنل سٹوریج میں یہ اویلیبل ہے ٹھری جی بی ریم کے ساتھ اور کمال کی غزب کی یہ ڈوائس سارے جو فیچر سے پورے ہیں ڈسپلی بھی کمال کا ہے تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ اس لیے انٹرل سٹوریج میں یہ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور اس کو خریدیں اور اس کا جو ٹچ ہے ٹچ کا سینسٹیویٹی وہ بھی غزب کی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے باکس کے اندر کیا ہے یہ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے انویلپ تھا جو کہ کہیں کام نہیں آئے گا اب یہ دیکھیں جی یہ اس کا جو ہے چارجر ہے ایڈاپٹر کہہ لیں یا چارجر کہہ لیں یہ ٹھیک ہے جی اس کو چارج کرنے کے لیے اور یہ اس کی ہینڈ فری ہیں نکال کے دکھاتا ہوں کہ کیسی قوالیٹی دے رہا ہے یہ ہینڈ فری میں دیکھنے سے تو پریمیم قوالیٹی کی ہینڈ فری نظر آ رہی ہے یہ یعنی کہ اچھی خوبصورت قوالیٹی ہے اس کی بیلد قوالیٹی جو ہے اچھی ہے اوپو اور یہ کال کو لینے کے لیے یہ بٹن یہاں پر موجود ہے ہینڈ فری پہ اور یہ ہینڈ فری پہ یہ آپ باریک سراخ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ مائک ہے آپ کی جو کال کے دوران جو وائس ہوگی اسی مائک کے ذریعے جائے گی اور یہ خوبصورت اور شاندار فینشنگ ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ یہ اس کا ڈیٹا کیبل اور اور ایک اور آپ کو مزے کے چیز دکھا دوں اس میں ایک عدد کیسنگ بھی ہے کیسنگ نہیں کہنا چاہیے بلکہ سیلیکون کہنا چاہیے اس کا سیلیکون کور ہے ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں یہ اس کو ایسے آپ پھٹ کر سکتے ہیں اوپو یہ بائی برٹھ اس کو بائی ڈی فال بیج رہے موبائل کے ساتھ یہ کیا کروں میں اُلٹا دانوں نہیں دھرا ٹائٹ ہے نیا ٹھیک ہے جی یہ ڈال گئی ہے خوبصورت سلیک اچھا کلر اچھے فیچرز کے ساتھ اچھے کیامرے کے ساتھ اور بہت ہی اچھی سکرین ریزولوشن کے ساتھ اور اچھے ڈسپلی کے ساتھ اور ریم بھی ٹھیک ہے یعنی کہ اوورال ایکسیلنٹ پچیس ہزار نو سو پاکستانی روپیز میں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ سیٹ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ موبائل فون پسند آیا تو آپ اسے بائی کر سکتے ہیں میرے دفع سے ریکومینڈڈ ہے کیونکہ مجھے یہ ساری فیچرز جو ہیں اس میں بلکل ڈیفنیٹلی بہت اچھے لگے ہیں اتنی رینج میں تو باقی جو اس کی جو سپیکس ہیں وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہ آپ چیک کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں تو اب مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیارت کیے گا اور قائنلی ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور ہمیں فیس بک پر بھی لائک کر دیں ہمارا فیس بک پیج ہے اسرد الیو ٹی وی اور اس کے علاوہ ہمیں گوگل پلاس پر بھی فالو کرنے ہیں کائنلی فیس بک اور گوگل پلاس کے جو لنکس ہیں وہ ہم نے ڈسکرپشن میں دے دی ہیں تو اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ